السلام علیکم ورحمت اللہ عزازہ آن لائن لرننگ چنٹر میں خوش آمدی امید ہے آپ خیئیت سے ہوں گے اور زندگی کے لئے انکوں سے لتخندوز ہو رہے ہیں ہوں گے ایک زبردست مضاہیہ کہانی کے ساتھ میں آپ کی خبرت میں حاضر ہوں اس کے مصنف پترس بخاری ایک عالا پائے کے مضاہ نکار تھے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کی کتاب پترس کے مضامین کا پہلا سبق جس کا نام آسٹل میں پڑھنا کا کچھ حصہ سناؤں گی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کالج میں تعلیم کے دوران آسٹل میں داخل ہونا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے والدین کو رضا مند کرنے کے لئے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس قدر کامیاب ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بھی پاس کر لیا لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی ہوسٹر میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ میں خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی سکول کے ہیٹ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارک بات دینے کے لئے آئے گریبی اشتداروں نے دافتیں دی محلے والوں میں بٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتہ بھی نہیں کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائک فرزان سمجھتے رہے تھے دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے جس کی نشن و ماہ پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے چنہ چے ہماری آئندہ زندگی کے متعلق ترہ ترہ کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا تھرڈ ویئن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹری نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کی فضل سے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اس نے وظیفہ کا لنا ملنا بھی خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے پخر و مباہات کا باعث بن گیا اور مرکزی دشتہ داروں نے تو اس کو پاس وضاء اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتہنوں کی شرافت اور نجابت کو بے انتہا سراہا بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو بے کی محتاط تھی اس لئے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملکوں کو اور شاید بنینوں انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہونے ہار تعلیم علم کی تعلیم جاری رکھی جائے اس بارے میں ہم سے بھی مشوہ لیا گیا عمر بھر میں اس سے پہلے کبھی کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے اب تو ایک غیر جانبدار ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی اب بھلا ہمیں کیوں کا نظر انداز کیا جا سکتا تھا ہمارا مشوہ یہ تھا کہ ہمیں فوراں ولایت بھی دیا جائیں ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے اخبارات میں سے اجتہار دکھا دکھا کر یہ وعدے کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیصیں دے کر بے اک وقت جرنلزم، فوٹوگراپی، تصنیق و تعلیف، دندان سازی، اینک سازی اور ایجنٹوں کا کام غرص یہ کہ بے شمار مفید، کم خرص، بارہ نشین پیشنسی کے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے لیکن ہماری تجویز کو خوراں رت کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھی ہمارے گرد و نواح میں سے کسی کا لڑکا بھی تک ولایت نہ گیا تھا اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے کتن نہ واقع تھی اس کے بعد پھر سے ہماری رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیل دار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور پھیج دیا جائے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں بعض راکف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے اگاہ کیا بعض نے تھنڈی سڑک وغیرہ کی مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا بعض نے شادرے اور شالامار کی ارمان انگیز خضا کا نقشہ کھینچا چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور آلہ درجہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بے حد موضوع اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بہنچ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسنوں کو بھی ایک ساتھ کر سکے لیکن تحصیل دار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نقنیتی یہی تک محدود نہ رہی اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشوہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاحور بھی دیا جائے تو بہت خوب تھا لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور حاصل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر باکیز کی اور تحارت کا ایک کعبہ اور حاصل گناہ و مصیت کا ایک دوزخ ہے ایک دو تھے وہ چرپ زبان اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہوسٹل جرائم پیشہ قوام کے ایک بستی ہے جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاحور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طرح نگے داشت نہ کی جائے تو وہ اکثر یا تو شراب کے نشے میں چو سڑکے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں یا کسی جوے خانے میں ہزار ہر روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر فرسٹیئر کا انتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹھتے ہیں چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہوسٹل میں نہ رکھا جائے کالج ضرور مگر ہوسٹل ہرگز نہیں کالج مفید مگر ہوسٹل مزیر وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن جب انہوں نے اپنی زندگی کا نسکولیند ہی یہ بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچے جائے جسے لڑکا بلکل ہوسٹل کی ذات سے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوچ جانا کیا مشکل تھا ضرورت اجاد کی ماں ہے چنانچہ از ہر غور و خوز کے بعد لاہور میں ہمارے ایک مامو دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سر پرس بنا دیا گیا میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کیلئے بہت سے شجروں کی ورگردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے مامو ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچا تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں مامو کے گھر اس سے تحصیل علم کا جو ایک بلولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا ہم نے سوچا یہ مامو لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ اتیاد پڑھیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی کوا سوا کو پھلیں پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا چنانچہ وہ ہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا ہم روز بروز مر جھاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ میں پھکوندی سی چمنے لگیں سینما جانے کی اجازت کبھی کباہر مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر کی بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں اس صحبت میں میں بھلا سینما سے کیا خص کر سکتا تھا تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سوا سے آگے بڑھنے نہ پائیں تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے مامو کا ایک مشہور کول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب مامو کے ہاتھ میں تھا کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی ہفتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا سگرٹ غزخانے میں چھپ کر پیتے تھے گانے بجانے کی سخت مومانیت تھی یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راست نہ آئی یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی سیر کو بھی چلے جاتے تھے ہس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک فراخی ایک وارفتگی ہونی چاہیے وہ ہمیں رسیب نہ ہوئی رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ مامو جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں کس وقت گھر سے باہر جاتے ہیں کس کمرے سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ناممکن ہے گھر کا کون سا دروازہ رات کے باہر سے کھولا جا سکتا ہے کون سا ملازم موافق ہے کون سا نمک حلال ہے جب تجربے کے مطابق جب تجربے و مطابق سے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشر و باہر کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہوسٹل میں رہنے والے تلبا کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کے شہرہ پر چل رہے ہیں ہم ان کی زندگی پر رشت کرنے لگے اپنی زندگی کو ستھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی ہم نے دل سے کہا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا ان کے سامنے اپنی ناکس رائے کا اظہار کرنا ان کو صحیح واقعات سے اگاہ کرنا میرا فرض ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگے سے باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ جب گرمیوں کی تاتیلات میں وطن کو واپس گیا تو چند مختصر مگر جامعے اور موصر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو جو ہے اس میں میں اس کا اگلا حصہ آپ کو سناوں گی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ